اسلام علیکم ویلکم تو فرنی کوکنگز پوریو یوٹیوب چینل تو آج میں آپ کے ساتھ چکن کٹلیٹس بنانے کی ریسپی شیئر کروں گی چکن کٹلیٹس تو آپ نے کافی بار بنائے ہوں گی لیکن جو آج طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی وہ کافی زیادہ آسان ہے تو بہت ہی آسان طریقے سے اور بہت ہی مزیدار یہ کٹلیٹس ہمارے بنتے ہیں تو پھر چلیے چکن کٹلیٹس کی اس آسان سی ریسپی کو بنانا ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم پین میں ایک ٹیبل سپون تیل ڈال دیں گے تیل جب تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم یہ آدھا کپ پیاس ڈال دیں گے یہ ایک میڈیم سائز کی پیاس ہے جس کو میں نے فائن چاپ کر لیا ہے پیاس کو ہلکا سا سافٹ ہونے تک ہمیں فرائی کر لینا ہے تو پیاس کو ہم نے ہلکا سا سافٹ ہونے تک فرائی کر لیا ہے تو اب ہم اس میں یہ ادرک لسن کا پیسٹ ایٹ کریں گے اور پھر اسے ہمیں تھوڑا سا بھون لینا ہے اور جیسے یہ ادرک لسن کا پیسٹ تھوڑا سا بھون جائے گا تو اس میں ہم یہ شیڈ ایٹ کیا ہوا چکن ایٹ کر دیں گے تو اس چکن کو میں نے سمپلی نمک دال کر اُبال لیا تھا اور جب یہ اچھے سے پک گیا تو پھر میں نے اس کے ریشے ریشے الگ کر لیا ہے تو یہ 250 گرام چکن ہے جس کو میں نے شیڈ ایٹ کر لیا ہے تو اس چکن کو ہم دو منٹ بھون لیں گے اور دو منٹ کے بعد ہم اس میں دو میڈیم سائز کے اُبلے ہوئے آلو ایٹ کر دیں گے تو یہ آلو کو ہم نے پہلے بوائل کر لینا ہے اور پھر اسے اچھے سے میش کر کے اس میں ایٹ کر دینا ہے اور اسی کے ساتھ ہم اس میں یہ ہری مرچ بھی ایٹ کر دیں گے اگر آپ چاہیں تو اس میں ہری مرچی کا پیسٹ بھی ایٹ کر سکتے ہیں جب ہم نے اس میں ادرک لسن کا پیسٹ ایٹ کیا تھا تب ہی تو یہ آلو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے چکن میں اور اسی درمیان ہم اس میں کچھ مصالے بھی ایڈ کر دیں گے تو یہ نمک میں اس میں ڈال رہی ہوں آدھا ٹی سپون تو چیکن کو ہم نے بوائل کرتے ٹائم پر بھی نمک ایڈ کیا تھا تو اس لئے ہم اس میں نمک تھوڑا سا یہ بھی دالیں گے اور یہ ایک ٹی سپون بھر کے میں نے اس میں کٹیو ہیوی لال مرچ بھی ایڈ کر دی ہے اور ہافھ ٹی سپون میں نے اس میں ڈال دی ہے ہلدی پاؤڈر اور آدھا ٹی سپون ہم اس میں ایڈ کر دیں گے کالی مرچ کا پورڈر اور چیٹ مسالہ اس میں جائے گا ایک ٹی سپون اور دو ٹی بل سپون ہم اس میں نیبو کا رس ایڈ کر دیں گے نمک اور مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی ایججسٹ کر سکتے ہیں تو ان سبھی مسالوں کو ہم مکس کرتے ہوئے اسے میڈیم فلیم پر ہم پکا لیں گے تو بس دو سے تین منٹ ہم اسے آلو کے ساتھ پکا لیں گے اور پھر دو سے تین منٹ بعد ہمارا یہ مکسچر ریڈی ہے اور پھر بس گیس کی فلیم ہم آف کریں گے اور اس میں یہ تھوڑا سا دھنیا اور پودینہ باریک چوب کی اوہ دال دیں گے اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہ مکسچر ہمارا ریڈی ہے اسے اب ہمیں تھوڑا سا تھنڈا کر لینا ہے اور جب یہ تھوڑا تھنڈا ہو جائے گا تو اس کے ہم کٹلیٹس بنائیں گے تو اب یہ اچھے سے تھنڈا ہو چکا ہے تو اس کے اب ہم کٹلیٹس بنائیں گے تو یہ رکھئے اس طرح سے ہمیں اسے بنا لینا ہے تو یہ ایک کٹلیٹس ہمارا ریڈی ہے تو اسی طرح سے ہم باقی کے بھی بنا لیں گے تو جتنا ہمارا مکسچر تھا اتنے میں دس سے گیارہ کٹلیٹس ہمارے ریڈی ہو جائیں گے تو یہ سارے کٹلیٹس ہم نے بنا لیے ہیں تو اب ہم چلتے ہیں اس کے آگے کی پروسس کی طرف تو اب ہم ان کٹلیٹس کی کوٹنگ کریں گے تو اس کے لئے یہاں پر میں نے ایک انڈا لے لیا ہے تو اسے ہم توڑ کر ڈال دیں گے اس پلیٹ میں اور پھر اس انڈے میں ہم 1 ٹی سپون دودھ ایٹ کریں گے اور اسے مکس کر لیں گے اچھے سے دو چھٹکی ہم اس میں نمک بھی آئے کر دیں گے اور پھر اسے مکس کر لیں گے دودھ ایٹ کرنے سے انڈا جو ہے وہ ڈیلیوٹ ہو جائے گا اسے موٹی لیئر نہیں آئے گی انڈی کی تو اسے اچھے سے مکس کر لینے کے بعد میں ایک سرچ میں جانئے کر لیں گے اور اسے میں انڈے ہوں ڈیپ کر لیں گے میکس پر میں نے پور اگر لیا ہے تو اسے انڈے میں ڈیپ کر لینے کے بعد پوری اڈرب کر لیں پوری اس اسے میں اس پر کوٹ کر لیں گے تو روز ہوchien ہration کر لیئے تو یہ ہم س مکس کرنے ہمہ error کیٹوائے میں ستم میں پڑھ جب ہولے انڈے میں جب کہ کریں گے پھر اسے طرح کو بڑھ کر لیں گے اور جب کو انڈے کے لے اس میں کوٹ کر لیا ہے تو اس پوائنٹ پر آپ اسے فریز بھی کر سکتے ہیں آپ اسے کسی زپ لگ بیگ یا پھر ایر ٹائٹ کنٹینر میں دال دیجئے اور پھر آپ اسے بیس سے پچیس دن فریز کر کے آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اور پھر جب بھی آپ کا دل کرے آپ اسے دس سے پندرہ منٹ پہلے فریز سے نکال لیجئے اور پھر اسے فرائے کر لیجئے تو یہاں پر دیکھئے میں نے ایک پین میں تھوڑا سا تیل گرم کر لیا ہے تو اس میں ہم یہ ایک ایک کر کے کٹلیٹس دالیں گے اور اسے فرائے کر لیں گے تو اسے میں نے شیلو فرائے کیا ہے آپ چاہیں تو اسے دیپ فرائے بھی کر سکتے ہیں اور جیسے یہ کٹلیٹس ایک سائٹ سے فرائے ہو جائیں گے تو اس کی سائیڈ ہم چینج کریں گے اور اسے دوسری سائٹ سے بھی گولڈن ہونے تک فرائے کر لیں گے میڈیم فلیم پر ہی ہم اسے فرائے کریں گے کیونکہ اس میں اندر سے تو سب کچھ پہلے سے ہی پکا ہوا ہے تو بس یہ اوپر سے ہی تھوڑے سے فرائی ہو جائیں گے گولڈن اور کریسپ ہو جائیں گے تو اسے ہم نکال لیں گے آئل سے تو یہ کٹلیٹس ہمارے فرائی ہو چکے ہیں اس میں اچھا سا گولڈن کلر آ گیا ہے اور یہ کریسپی ہو گئے ہیں تو اسے ہم نکال لیتے ہیں اور پھر اسی طرح سے ہم باقی کے سارے کٹلیٹس بھی فرائی کر لیں گے اور یہ چکن کٹلیٹس ہمارے بن کر تیار ہیں تو اسے میں آپ کو اندر سے بھی دکھا دیتی ہوں تو یہ دیکھئے بہت ہی مزیدار یہ کٹلیٹس بنتے ہیں اور اسے بنانا بھی کافی آسان ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا اسے میں نے کتنی آسان طریقے سے بنانا آپ کو بتایا ہے تو اگر آپ کو لگے کہ میں نے آپ کو کچھ بھی اچھا سکھایا ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے اسے شیئر کیجئے اور چینل کو میرے سبسکرائب بھی کر لیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے فرہن کو دیجئے اجازت اللہ حافظ